عمران خان تمام ملکی مسائل کی وجہ خود کیوں ہیں؟ آج کل تقریباً ہر تقریر میں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کا معاشی استحقام تب ہی ممکن ہے جب سیاسی استحقام ہوگا اور اس کے لیے فوری انتخابات کا حل تجویز کرتے ہیں مگر پھر اگلی سانس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی چور ڈاکو کی حکومت ماننے کے بجائے مرنا پسند کریں گے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے تو یہ بات تو سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے علاوہ سب چور اور ڈاکو ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان بسری وہی جمہوریت اور الیکشن پسند ہے جس میں وہ جیتے ہیں اور حکومت بھی کرتے ہیں جہاں تک عمران خان کی جانب سے ملک کے معاشی استحقام کی ضرورت پر زور ڈالنے کی بات ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا عمران نے خود بھی کبھی سوچا ہے کہ اس کا ایک سادہ حل یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس جائیں اور ایک ذمہ دار اپوزیشن کا رول ادا کریں اگلے الیکشن تک اس حال سے یقینی طور پر ملک میں سیاسی استحقام آئے گا اور معیشت بھی بہتر ہوگی بقول ان کی اپنے تو سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب اپنے ملک کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے آج قوم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی ایگو اس ملک کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے جس سے آپ اتنے عشق کا اظہار کرتے ہیں خان صاحب کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کا حل ان کے پاس ہے خصوصاً اگر وہ آئین اور قانون اور جمہوری روایات کو مانتے ہیں قوم عمران خان کے جواب کی منتظر رہے گی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں